آپ دیکھیں دن بر سنم ایجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ اگر آپ کو گلستان ٹیلی ویجن ایئر ٹل ڈش پر نہیں ملتا تھا تو ابھی ٹیون کیجئے گا چینل نمر 629 آپ کو گلستان ٹیلی ویجن ایئر ٹل ڈش پر بھی ملے گا کل رات کو ہم نے دن بر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایئر ٹل پر ہم آ چکے ہیں اور رات بارہ بجے سے ہماری نشریات ایئر ٹل ڈش پر بھی آ چکی ہیں اور اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیش دنیا کی بڑی بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر ہماری جو پہلی نظر رہتی ہے ہم اس سے باخبر آپ کو رکھیں گے اور باخبر رکھتے ہوئے ایئر ٹل کے ڈش نمبر چینل نمر 629 پر بھی آپ ٹیون کر کے گلست ٹلیویجن کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ایک اور معاملہ عوام کا اٹھانا چاہیں گے اور ہم عوام کا سب سے بڑا معاملہ تعلیم کے میدان کا معاملہ ہے اور تعلیم کے میدان کے معاملے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی خبر ہمارے پاس یہی آئی ہے کہ سرکار کی جانب سے پرائیویٹ سکولوں کے لیے سرکیولر جاری کیا جا چکا ہے جس کے طاعت پانچویں سے نوے جماعت تک کے طلبہ کے لیے سٹیٹ ارچوٹ آف ایڈکیشن آف ا امتحان لے گا اور اس سرکار کے اس حکمنامے کے مطابق سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں پرائیویٹ سکولوں میں بھی ان کتابوں کو پڑھا لے اب لازمی بن گیا ہے اور اسی فیصلے پر پرائیویٹ سکولز اسٹویشن کو چوبن بھی ہوئی ہے ہم سیدھا جین وار کے پاس رخ کرتے ہیں جین وار پرائیویٹ سکولز اسٹویشن کے پریزیڈنٹ میرے ساتھ فون لائن پر موجود وار صاحب آپ کو چوبن کیوں اگر سرکار پرائیویٹ سکولوں کو سرکاری سکولوں کے برابر لانا چاہتی ہے تو پھر چوبن کیوں